یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤں آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا السلام علیکم سنہری باتیں چانل پر آپ سب بہنوں اور بھائیوں تو خوش آمدید امید کرتے ہوں آپ سب قریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں تو معلوم ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر باومنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس میں بہت سے فلسطین مر بھی رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم عمران خان کی ایک ایسی پیشنگوئی دیکھیں گے جو کہ انہوں نے تیس سالوں پہلے اسرائیل کے بارے میں بتا دی تھی اور آج وہ سچ ہو رہی ہے تو ہم عمران خان کی ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو دیکھیں گے تو بینہ کسی دیر کی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤں یہ جتنی آگ لگی ہوئی نا مسلمان دنیا میں اور یہ کمزور ہوتے رہے ایران اراک کی لڑائی کروائی پھر اراک کو تباہ کروایا اس کے پیچھے ہے وہ دنوں کا ہجی بتائیے اب ان دونوں ہمارا اگر مسلمانوں کے دشمن کی کوشش ہے کہ ان کو آپس میں لڑائیں اور شیعہ سننی کے بیچ میں ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو کٹھا رہے ابھی عالم اسلام کا ایک سالیڈ بلوک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں تھٹک رہا ہے میں کھککتا ہوں جلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے تیا پانچہ کرو ابھی وہ بلوک کون سا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو لیاستے ہیں یہ ایک سالیڈ بار یہ آجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجے اسے ایک عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمہ سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس بیسن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرہویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چین لی گئی مادور کر دیئے اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں نے آئی ترکوں کے ہاتھ ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈل ایسٹ میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی چاہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ بسطی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ دی گریٹ آٹومان امپار اس صدی کے آغازتہ قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین برمے آدموں پر محیط نام و نشان ختم یہ اس صدی میں دو دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب آجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی یہ دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے تاریخ انسانی کی حقین ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ اس کا آزاز بوسنیاں سے ہو چکا ہے بارہ عرصہ جو میں کہہ رہا تھا برنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہتے کے لیے وقت نہیں ہے وہ یہ اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں بارہ وصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا علیہ ہو اور اس کے لیے کچھ دویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبیہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کشے میرے عرق کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یک رجو ناسم من المشرب یوت تیون علی مہدی یعنی سلطان علی مشرق سے فوجے نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یہ ہوگے ہوگے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے نظی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک قاقت بن کر ابریں گے باتل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے سے نازل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ حدیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرح توجہ نہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یقروجو من خوراسان ارائیات و سود اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا نہیں جب بھی شریف کی روایت ہے یقروجو من خوراسان ارائیات و سود لا یلتوہا شیون حتیٰ تن سباب ایلیا اور خوراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نا جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مبتدار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برامت ہوگا اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان یہ اصل میں ہے کیا وہانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ تین سو تیرہ نہیں تھا اسلام تھا اس طرح نوٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے چار سدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کتھ کا ہے مجددین سلنے ابی دعوت کی روایت اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالم عرب میں بیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الف ثانی کا مجدد عاظم شیخ احمد صرحنری کہا تھا سنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحظ پر وہ خاک کہہ زیر فلک مطلع انوار گردن نجھ ہوگی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس قرم سے ہے گرمی آرہا وہ پھر بارویں صدی کا مجدد عاظم امام الہن شاہ ولی اللہ دہلوی تیری صدی کا مجدد عاظم سید احمد بریلوی اس کے خون کامین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کامین ان کے جسم کامین آپ کا خطہ ہزارہ آپ کا خطہ سواد اس میں ان کی جانے ہیں جو دیدی گئی ہیں اور وہ نحاش میں آسائز کر دوں دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری عصمہ تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحلی کے شہیدے ہیں چودویں صدی حجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد عاظم کہ انگریل نے گرفتار کر کے تید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں کہاں جزیرہ سائرس کیا نام تھا بالٹا جزیرہ مارٹا بہرہ روم میں اطبال کے نفس سے حلالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے اور اسی صدی میں چودویں صدی حجری میں اطبال جیسا مفقل اسی چودویں صدی حجری میں معدودی جیسا مصنف اسی چودویں صدی حجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہ اللہ عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبریلی دوست ملیں گے یہ کہاں سے چروع ہوئی تیریک تیریکی چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالی شان ہو گئی ہے جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکے چلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ایلاللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں طرح نادے مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے جیکبر نام لیتا ہے جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ تو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ تو عمران خان کی پیشنگ گوئی اچھی لگی ہوگی اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی تو آج کی پہلی ویڈیو میں ہم نے دیتا کہ کیسے عمران خان نے کچھ سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسرائیل کی منوکلی کیا ہے کہ کیسے اسرائیل نے دھوکے سے فلسطین پر طبزہ کیا کو اپنے انڈر کر رہا ہے اور عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل جو ہے وہ سارا تہ سارا یو ایسے کی احتماط مان کر فلسطین پر طبزہ کر رہا ہے اور ہم مسلمان ممالک کو چاہیے کہ ہم اسرائیل کو ایسے کام کرنے سے منح کریں اگر ہم الگ الگ رہے تو اسرائیل آہستہ آہستہ سارے مسلم ممالک کو کھا جائے دا تو آپ کو عمران خان کی پیشنگ گوئی کیسی لگی ہمیں تمند سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے دا اور اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑے اچھے طریقے سے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں انفرمیشن دی تو آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں تمند سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے دا اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کیلئے اللہ حافظ